بھگوان کو پانے کا سب سے سرل مارگ کیا ہے ایک گاؤں میں ایک بوڑی مائی رہتی تھی مائی کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا اس لیے بوڑی مائی پیچاری اکیلی رہتی تھی ایک دن اس گاؤں میں ایک سادو آیا بوڑی مائی نے سادو کا بہت ہی پریم پوروک آدر ستکار کیا جب سادو جانے لگا تو بوڑی مائی نے کہا مہتمہ جی آپ تو اسور کے پرم بھگتے ہیں کرپا کر کے مجھے ایسا آسرواد دیجئے جس سے میرا اکیلا پندور ہو جائے اکیلے رہا رہا کر اوب چکی ہوں سادو نے مسکراتے ہوئے اپنی جھولی میں سے بال گوپال کی ایک مورتی نکالی اور بڑیہ کو دیتے ہوئے کہا مائی یہ لو آپ کا بالک ہیں اس کا اپنے بچے کی طرح پریم پوروک لالن پالن کرتی رہنا بڑیہ مائی بڑے لاد پیار سے تھاکر جی کا لالن پالن کرنے لگی ایک دن گاؤں کے کچھ سرارتی بچوں نے دیکھا کی مائی مورتی کو اپنے بچے کی طرح لاد کر رہی ہیں نٹکٹ بچوں کو مائی سے اسیق مجاک کرنے کی سوجی انہوں نے مائی سے کہا اری مائیہ سن آج گاؤں میں جنگل سے ایک بھیڑیا گس آیا ہے جو چھوٹے بچوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور مار کر کھا جاتا ہے تو اپنے لال کا خیال رکھنا کہیں بھیڑیا اسے اٹھا کر نہ لے جائے بڑیہ مائی نے اپنے بھال گوپال کو اسی سمیں کٹیا میں ویراج مان کیا اور سویم لاتھی چھڑی لے کر دروازے پر پہرہ لگانے کے لیے بھیٹ گئی اپنے لال کو بھیڑیے سے بچانے کے لیے بڑیہ مائی بھکی پیاسی دروازے پر پہرہ دیتی رہی پہرہ دیتے دیتے ایک دن بیتا پھر دوسرا تیسرا چھوٹا اور پانچوہ دن بیت گیا بڑیہ مائی پانچ دن اور پانچ رات لگاتار بھگے پل کے جھپکائے بھیڑیے سے اپنے بھال گوپال کی رکشہ کے لیے پہرہ دیتی رہی اس بھولی بھالی مائیہ کا یہ بھاو دیکھ کر تھاکر جی کا حردے پرہم سے بھر گیا اب تھاکر جی کو مائیہ کے پریم کا پرتیکس روپ سے آسوادن کرنے کی اچھا ہوئی بھگوان بہت ہی سندر روپ دھارن کر وسترہ بوشنوں سے سو سجد ہو کر مائی کے پاس آئے تھاکر جی کے پاؤں کی آہٹ پا کر مائی ڈر گئی کی کہیں دشت بھیڑیا تو نہیں آ گیا میرے لال کو اٹھانے مائی نے لاتی اٹھائے اور بھیڑیے کو بھگانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تب شام سندر نے کہا مائیہ میں ہوں میں تیرا وہی بالک ہوں جس کی تم رکشہ کرتی ہو مائی نے کہا کیا چل ہٹ تیرے جیسے بہت دیکھے ہیں تیرے جیسے سیکڑوں اپڑے لال پر نوچاور کر دوں اب ایسے مت کہیو چل بھاگ جا یہاں سے تھاکر جی مائیہ کے اس بھاو اور ایک نشتہ کو دیکھ کر بہت زیادہ پرشن ہو گئے تھاکر جی مائیہ سے بولے اری میری بھولی مائیہ میں ترلو کی انات بھگوان ہوں مجھ سے جو چاہے ور بانگ لیں میں تیری بھکتی سے پرشن ہوں بڑیا مائی نے کہا اچھا آپ بھگوان ہو میں آپ کو سو سو پرنام کرتی ہوں کرپا کر مجھے یہ وردان دیجئے کہ میرے پران پیارے لال کو بھیڑیا نہ لے جائے اب تھاکر جی اور زیادہ پرشن ہوتے ہوئے بولے تو چل مائیہ میں تیرے لال کو اور تجھے اپنے نجدھام لیے چلتا ہوں وہاں بھیڑے کا کوئی بھے نہیں ہے اس طرح پربو بھڑیا مائیہ کو اپنے نجدھام لے گئی ہے اس کہانی سے سکسا ملتی ہیں کہ ہمیں اپنے اندر بھیٹے اسوریہ انس کی کام کرود لہوب موہ اور اہنکار روپی بھیڑیوں سے رکشہ کرنی چاہیے جب ہم پوری طرح سے تنمنی ہو کر اپنی پویترتا اور سانتی کی رکشہ کرتے ہیں تو ایک نہ ایک دن اسور ہمیں درسن ضرور دیتے ہیں بھگوان کو پانے کا سب سے سرل مارگ ہے بھگوان کو پریب کرو اس کام پریم جیسے بھڑیا مائی نے کیا